اتنے ہی شعون اتنے ہی افعال اتنے ہی خدمتیں اتنے ہی کام انجام دیے جا سکتے ہیں یعنی تقرار عمل کی گنجائش ہی نہیں ہے جو کام آپ کر رہے ہیں وہی میں کرنے لگوں یہ میری نادانی ہے جو کام آپ کر رہے ہیں مجھے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کام وہ کر رہے ہیں میں کیا کام انجام دے سکتا ہوں ممکن نہیں ہے گنجائش نہیں ہے ضرورت نہیں ہے تقرار عمل کی اس لئے کہ ادھر سے تجلی میں تقرار نہیں آئے تو ادھر سے خدمت میں تقرار کیوں پھر ٹھہے رہے ہیں آپ حضرات میں اکشرہ اولہ میں جو میں نے برادر مکرم جناب نجم الحسن جعفری صاحب کے یہاں گزارش کی تھی مجلسے ہیں وہ عثمات فرمانی ہوں گی غالتا ہوں اس میں میں نے ایک بات ارکی تھی وہ بات قیرفانی اہمیت بھی رکھتی ہے اور تعلیمی اہمیت بھی رکھتی ہے کہ وہ رب کریم ایسا ہے کہ جس کی سب سے بڑی شان کیا ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ اس جیسی کوئی شَيْءٍ نہیں ہے اور اس کے اسمائے مبارکہ میں سے ایک اسم ہے کہ ہوا الْاول ہوا الْآخر اور اس نے اپنی یہ شان ہوا الْاول و ہوا الْآخر کی شان لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ ہونے کی شان آپ سب میں پیدا کر دی یہ ہے اس کا لطف یہ ہے اس کا کرم یہ ہے اس کی ربوبیت یہ ہے اس کی شان بینعازی وہ آپ کی کسی شئے کا محتاج نہیں اور اپنی کوئی صفت اپنے لئے بچا کر نہیں رکھتا سب دیتا چلا جاتا ہے اے نا اتنا بڑا مجمع یہاں ہے کوئی دو چہرے ایسے ہیں جو بلکل ایک جیسے ہوں نہیں ہے نا کوئی دو چہرے مجمع کیا پوری دنیا میں چلے جائے کوئی دو انسان بلکل ایک جیسے نہیں ملیں گے بنیادی دھانچہ ایک ہی ہے ہر انسان کے چہرے پہ دو آنکھیں ہیں ہر انسان کے چہرے پہ ایک ناکھ ہے ہر انسان کے ایک دہن ہے ہر انسان کے موں میں ایک زبان ہے یہی دھانچہ ہے مگر سانچہ ایک نہیں ہے سب کے چہرے الگ الگ کیا قدرت الہیہ ہے کیا عظمت ہے کیا شان تخلیق ہے وہ واحد ہے وہ احد ہے وہ فرد ہے وہ سمد ہے اس نے ہر فرد بشر میں انفرادیت رکھ دی وہ فرد ہے اس نے ہر فرد میں انفرادیت رکھ دی اچھا جب سورت کی انفرادیت رکھی تو سیرت کی بھی رکھی ہوگی نا جو ایک جیسی شکلیں بنانے میں جو ایک جیسی شکلیں نہیں بناتا اور جو اتنی متنوع شکلیں بنانے میں عاجز نہیں ہے تو وہ متنوع سیرتیں بنانے میں کہا عاجز ہوتا ہے سنانچہ کوئی سورت ایک جیسی نہیں کوئی آواز ایک جیسی نہیں ہے اور تو اور سورت ایک جیسی نہیں بنائی آواز ایک جیسی نہیں بنائی باقی چیزیں ایک جیسی ہوں انگلیوں کی یہ پور ہیں یہ جو آپ جانتے ہیں نا قانونی بات بھی ہے کوئی دو انسان ایک جیسا فنگر پرنٹ نہیں رکھ دے پوری دنیا معلوم ہے نا نہ چہرہ ایک جیسا نہ فنگر پرنٹ ایک جیسے نہ آواز ایک جیسی تو تخلیقی صلاحیت ایک جیسی کیسے ہوگی تخلیقی صلاحیت ایک جیسی کیسے ہوگی ہر فرد کے اندر ایک جدہ گانا منفرد تخلیقی شاہکار پیش کرنے کی صلاحیت مزمر کر دی اس نے اس نے مزمر کی اور اس کے ولی نے اعلان کیا ہر فرد کی قیمت وہی ہے جو وہ بہترین طور پر انجام دے سکے یعنی اب ایک اصول دریافت کیجئے آپ کی قیمت کوئی اور نہیں لگا سکتا آپ خود ہی اپنی قیمت لگا سکتے ہیں کوئی آپ کی قیمت نہیں لگا سکتا آپ ہیں ہاں آپ جو اپنی قیمت خود لگائیں گے اب جتنی حمد بلند ہو جتنا حوصلہ بڑا ہو جتنی قوتیں پرواز ہو آپ کی فکر میں اتنی قیمت لگائیے مثالی کردار سامنے رکھنا ہے تو بس اس کو سامنے رکھئے کہ جو خدا کی مرضی کے علاوہ کسی قیمت پر رازی نہ ہوا اچھا آپ فرمائیں گے کہ یہ تو مولا کی بات ہے اور وہ امام تھے وہ انسان کامل تھے وہ ولی اللہ العظم تھے وہ جان رسول تھے وہ معصوم تھے حجت خدا تھے ہم کہاں لیکن بہرحال یہ نہ بھولئے گا کہ یہ میں صرف سخنگسترانہ باتیں نہیں کر رہا امیر خسرو نے ہو سکتا ہے صرف شعر سمجھ کے کہا ہو مگر میں شعر کو حقیقت بنا کر پیش کر رہا ہوں اور مجھے امیر خسرو سے بھی کوئی سوئیزن نہیں ہے دانشور شاعر تھا ذمہ دار شاعر تھا اس نے جو بات کہی ہے سوچ سمجھ کے کہی ہے دیکھئے اگر آپ نے اپنے سامنے مولا کائنات کی صیرت رکھی اور آپ ان کے دیوانے بن گئے ان کے دیوانے بن گئے تو آپ کی قیمت بھی اتنی ہوگی کہ جو گھروندہ بنا کے بیچ دیں گے بہلون بہلول بہلولِ دانا دیوانہِ مرتبہ دیوانہِ دانا دانہِ دیوانہ اسے دنیا انشانِ کامل تو نہیں کہتی ولی اللہ نہیں شمجھتی نہیں کہتی ایک دیوانہ ایک آشق کس کا آشق آلِ رسول کا آشق آلِ رسول کا آشق بادشاہت اسے خرید نہ سکی بادشاہت اسے خرید نہ سکی اپنے وقت کا شہنشاہِ آزام نہ صرف یہ کہ اسے خرید نہ سکا بلکہ اس کے بنائے ہوئے گھروندے کو خرید نہ سکی آلِ رسول کا آشق آلِ رسول کا آشق